بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تقریباً آدھا کپ میرے پاس ہے اور ایک کپ تقریباً میں نے دیسی گی لیا ہوا ہے سب سے پہلے کیا کریں گے کڑائی میں ڈالیں گے دیسی گی بہت ہی مزیدار اور بلکل فیو ٹائم میں لذیذ سا سوجی کا حلوہ کیا ہو گاجر کا ہو وہ سب کو پیچھے چھوڑنے والا یہ حلوہ بن کر ریڈی ہوتا ہے بلکل کھویا جاسا اور پانس چھے عدد علاچی ثابت لے کر وہ میں اس کے اندر ڈال کے کڑکڑا لوں گی اور بریڈ کے میں نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز بنا لیے تھے اور ان کو ہم نے گی کی اندر تھوڑا سا برون کلر کر لینا ہے ان کا ایسے اچھے سے مکس کر کے ساتھی ساتھ چینل پر نیو ہوئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیشن جو ہے سب سے پہلے آئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے اور مزید اچھی اچھی سی ریسیپیز لے کر آؤں مجھے کمنٹ سیکش میں لازمی بتایا کرے اور میں انشاءاللہ آپ کو اپنے طریقے سے اس کو بنانا بتاؤں گی جیسے ہی بریڈ کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں ہم دودھ آئٹ کریں گے اور ہم نے اس طرح بریڈ کو اس کے اندر مسلنا شروع کر دینا ہے ملک کے ساتھ تاکہ جو بریڈ ہے ہمارا ایکوالی چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ڈیوائیڈ ہو جائے اور جیسے ہی دودھ اس کے اندر ہشک ہو جائے گا تو ہم نے اس میں دوسری چیزیں بھی آئٹ کرنا شروع کر دینا ہے یہ دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے سے پیسیز ہو چکے ہیں دودھ کے ساتھ ابھی ڈالیں گے اس میں چینی چینی کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں کچھ کم ڈالتے ہیں چاہتے ہیں کھانا چاہتے ہیں اپنے ڈیوائیڈ کے ساتھ سے آپ ڈال لی جیگا اور ملک پورڈر اس میں یہ ایڈ کر رہی ہوں کہ اس میں بلکل کھویا جیسا فلیور آئی اگر آپ کے پاس کھویا ہے تو آپ اس میں کھویا ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اچھے سے اس کو مکس کریں گے جیسے اس کے اندر یہ دودھ اچھے سے جذب ہو جائے گا مکس ہو جائے گا تو جیسے یہ بھی اس پوائنٹ پہ یہ گی چھوڑے گا تو ہمارا سمجھیں گے کہ ہلوہ بلکل ڈن ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی اس کی پکائی ہم نے کرتے جانا ہے ایسے اور اس کا جو گی ہے بلکل سیپرٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی اچھے سے اس کی بنائی کٹ کر کے اس کا جو گی ہے وہ ایک سائٹ پہ نکل چکا ہے اس کا قدر بھی بہت ہی اچھا سا نکل چکا ہے اس پوائنٹ پہ میں ڈالوں گی اس میں بادام اور پستہ مزید اس کو دو سے تین سیکنڈ کے لیے بنائی کے بعد ہمارا ہلوہ بلکل ڈن ہے ابھی ڈی شورٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لپ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی بہت ہی نائس اور مزیدار پھر لاس میں اس کے پر میں تھوڑا سا بستہ اور بادام چھڑکوں گی ٹھیک ہے اور آپ بھی اس سے ضرور بنائیے گا اس سردیوں کے موسم میں ٹھیک ہے میں آپ کو جیسے بوری تھی کہ سجی کا ہلوہ آپ بنانا بھول جاؤ گے آپ بریڈ کا ہی ہلوہ بنا ہو گے ٹھیک ہے اگر آپ کسی گیسٹ کو یا سرف کرو گے تو گیسٹ بھی بہت ہی خوش ہو جائیں گے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر اور ویڈیو پر کمنٹ کیے بغیر اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مجھ جائے کریں مجھے اپنی دعا مریاز رکھئے گا تب تک کے لیے کہ بائے اللہ حافظ